یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی دبائی آنے کا جنہوں نے من بنا لیا ہے لیکن ویزا ٹکٹ وغیرہ کچھ نہیں کروایا تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے دھیان سے دیکھئے گا یہ ویڈیو اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے ویسے آپ لوگ کر لیتے ہیں میرے پر میں بول دیتا ہوں کہ کرنے کے لیے اور باقی کے لوگ اگر چاہیں تو یہ ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں تو آپ ضرور دیکھیں یہ ویڈیو تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ دبائی آ رہے ہیں تو وہ کون سے ایسے خرچیں ہیں جو آپ کو کرنے ہیں اور جو کہ بہت ضروری ہیں اور آپ کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے ان خرچوں کے بارے میں تو فٹا فٹ ہم لوگ کرتے ہیں آب کی ویڈیو کی شروعات تو دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی کہ جب بھی آپ کسی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو ایک سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے پاسپورٹ میرے خال سے جو آپ کے پاس ہے اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ پلیز بنوا لیجئے بہت آسان ہو گیا ہے انڈیا میں پاسپورٹ بنوانا تدکالی پاسپورٹ بن جاتا ہے سارا آن لائن ویب سائٹ پر سارا معاملے ہیں آپ سب دیکھ سکتے ہیں پہلے تو پاسپورٹ بنوا لیجئے دوسرا جو امپورٹن چیز ہے وہ ہے ویزا اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک مہینے کا ویزا ہے لے کے آ رہے ہیں آپ یا تین مہینے کا ویزا لے کر آ رہے ہیں میں ایک مہینے کا ویزا لے کے آ رہے تھا حالانکہ کئی لوگوں نے کہا یار تم ایک مہینے کا ویزا لے کے جا رہے ہو تین مہینے کا لے کے جو اتنی جلدی جو اب نہیں ملتی ہے یہ وہ لیکن میرے ذہن میں تھا یار کہ میں اتنا فورٹ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کتنے خرچوں اٹھا سکتے ہیں تو میرے پاس جو بجٹ تھا وہ ایک مہینے کا ہی بجٹ تھا تو میں نے وہ اپنا ایک مہینے کا ویزا کیا اور ویزا کی جو فیس تھی ایک مہینے کی وہ ہوتی سکسٹی تری ہنڈرڈ تیر سٹھ سو روپے جو تھا وہ ویزے کی فیس تھی ایک مہینے کی ویزٹ ویزا کے لیے جو دوسرا بڑا خرچہ تھا وہ تھا ٹکٹ اور ٹکٹ دونوں طرف کا ہونا چاہیے دوبائی آنے کا اور دوبائی سے واپس دلی آنے کا دو ٹکٹ ہونے چاہیے تو جو دوبائی جانے کا ٹکٹ تھا وہ تھا تقریباً چوبیس ہزار کے آس پاس تھا اور واپسی کی جو ٹکٹ تھی وہ تھی پندرہ ہزار کے آس پاس تو یہ آپ کی خرچ ہو گئے پلس فلائٹ سے پہلے فورٹی اٹھ آس پہلے آپ کو آٹی پی سی آٹیس کروانا ہوتا ہے وہ آپ دلی میں الگ الگ لیبز ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے جو سی بھی اپروڈ لیاب ہو وہاں سب کروا سکتے ہیں مجھے وہ پڑھا تھا ساتھ سو کے آس پاس اور ریپورٹ آگئی تھی آٹھ دس گھنٹے میں آن لائن بھی آگئی تھی ووٹس اپ پہ بھی آگئی تھی ای میل پہ بھی آگئی تھی وہ اس کا میں نے پرنٹ آؤٹ نکلوا لیا تھا اور دوسری دن جا کر کے میں نے کلیکٹ بھی کر لیا تھا جس دن میری فلائٹ تھی اس میں صبح صبح جا کر کے میں نے کلیکٹ کر لی تھی وہ ریپورٹ تو ساتھ سو روپے آپ کی یہ ریپورٹ کی ہو گئے ایک اور بہت بڑا خرچہ ہے وہ جب آپ دلی ائرپورٹ پہ جاتے ہیں وہ جو پانچ گھنٹے والا جو آپ کا وہ ہوتا ہے پانچ سے چھ گھنٹے والا ریپیٹ ٹیسٹ وہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ سب کو کروانا پڑتا ہے جو میں نے بھی کروایا تھا اس کے لگے تھے تھرٹی نائن ہنٹرڈ تھری نائن زیرو زیرو یہ پیسے جو تھے وہ میرے لگے تھے تو جب آپ دوبائی آنے والے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے مائن میک اپ اپنا کر لیا ہے تو یہ جو چار جو خرچے ہیں نا مین مین مطلب آپ دوبائی لینڈ نہیں ہو رہے لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو سارے خرچے جو ہیں وہ اٹھانے ہیں پہلا میں نے بولا ویزا دوسرا ٹکٹ جو آپ دوبائی جا رہے ہیں واپسی کا ٹکٹ ریٹن والا بھی آٹی پی سی آٹ ٹیسٹ اور ریپیٹ ٹیسٹ میرے ساتھ سے یہ چار ایسے موٹے موٹے خرچے ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے ہی کرنے اور آپ کے پاس اس کا بجٹ ہونا چاہیے اب سب سے بڑی بات جب آپ دوبائی میں لینڈ ہو جائیں گے اس کے بعد ایک مہینے کا کیا خرچہ ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن وہ کسی اور دن ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں یہ تھا رہا تھا کہ بھائی دوبائی آپ لینڈ نہیں ہوئے لیکن اس سے پہلے آپ کو جو ہیں خرچے کو دھیان میں رکھنا ہے جب دوبائی آپ لینڈ ہو رہے ہیں اس کے بعد سے کیا کیا خرچے آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے مجھے چاہیے آپ کا ساتھ سبسکرائبرز بھی چاہیے ہیں مجھے کومنٹ بھی چاہیے لائک بھی چاہیے اور مجھے بتائیے کہ اس ویڈیو میں آپ کیا دیکھنا زیادہ پسند کریں گے میں کس چیز پہ زیادہ فوکس کروں بیٹ سپیس پہ زیادہ فوکس کروں کھانے پہ زیادہ فوکس کروں ٹریبلنگ پہ زیادہ فوکس کروں جوپ پہ زیادہ فوکس کروں آپ مجھے بتائیے جیسا آپ کہیں گے ویسا جو ہے میں آپ کو ویڈیو بناوں گا اگر آپ بولیں گے بھائی میٹرو کے بارے میں تھوڑا سمجھائیے میٹرو روٹ کے بارے میں تھوڑا سمجھائیے بس روٹ کے بارے میں تھوڑا سمجھائیے تو وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کیونکہ میٹرو بس خاص کر میٹرو وہ ہر جتنے بھی بڑے بڑے آفیسز ہیں سب سے کنیکٹڈ ہے پورے شہر میں جاتی ہے بیچ میں ایک دم سے نکلتی اور سارے آس پاس آفیسز ہیں سب کو کور کرتی ہے تو آپ جیسا کہیں گے کس فیضے مجھے فوکس کرنا حالانکہ فوکس تو میرا سارا سب پر رہ گیا لیکن ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے اور میں زیادہ لمبی ویڈیو براننا نہیں چاہتا کیونکہ بہت سے زیادہ لوگ جو ہیں بور ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے میں آپ کے کومنٹ کا انظار کر رہا ہوں چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا اگر کوئی دبائی جانے والا ہے اس کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا آپ نے میری ویڈیو دیکھیں اس کا بہت بہت